نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ فطر فرض ہے صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے کیونکہ صدقہ گناہوں کو صاف کرتا ہے صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بہودگی اور فہش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا یعنی اس کا پھر وہ فائدہ نہیں جو اصل صدقہ کا ہے صدقہ فطر کی مقدار ایک ساہ ہے جو پونے تین سیر یا ڈھائی کلو گرام کے برابر ہے صدقہ فطر ہر مسلمان غلام ہو یا آزاد مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار صاحب نصاب ہو یا نہ ہو سب پر فرض ہے ٹھیک ہے؟ یعنی اتنی اس کی تاقید ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر ایک ساہ خجور یا ایک ساہ جو غلام آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے جو بچہ آخری روزہ کو پیدا ہو اس کا بھی ہوگا چاہے وہ ایک دن یا چند گھنٹے کا ہو صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے لیکن پھر اگر نہ ہو ممکن تو پیسے بھی دے سکتے ہیں یعنی راشن دینا بہتر ہے بنسبت پیسے دینے کے گیہوں چاول جوک خجور منکہ یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے یعنی جو بھی کسی علاقے میں لوگ خود کھاتے ہوں جیسے سٹیپل فوڈ کے طور پر یا عام غذا کے طور پر اسی کو صدقہ کریں حضرت ابو سید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا منقہ دیا کرتے تھے منقہ کیا ہوتا ہے انگور ڈرائے انگور ہوتا ہے جو بڑے والے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن عید سے ایک یا دو دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں صدقہ فطر گھر کے سرپرس کو گھر کے تمام افراد بیوی بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے حضرت نافے سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دے دیتے تھے یعنی اگر آپ کے حزبن اگر آپ کا بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دے دیتے تھے اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دے دیتے تھے وہ کیوں تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں اور اتمنان سے عید منا سکیں شہر اور بیوی دونوں ملازمت کرتے ہیں تو صدقہ فطر کون دے دونوں میں سے جو چاہے دے لیکن کوئی ایک ضرور دے دے کوئی بھی دے سکتا ہے اس کا ملازمت سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے صلاة العیدین نماز عیدین کے مثال عید کے روز گسل کرنا خوشبو لگانا اور مسواہ کرنا مستحب ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہذا یوم عید جاء له اللہ للمسلمین فمن جاء الی الجمعہ فلیقتسل وَإِن كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ عَلَيْكُمْ بِسْسِوَاكِ رواہ ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے اس روز یعنی جمعہ کو مسلمانوں کے لئے عید کا دن بنایا ہے لہٰذا جو شخص جمعہ کے لئے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے خوشبو میں اثر ہو تو وہ لگائے اور مسواق بھی کرے تو یہ چھوٹی عید ہے لیکن جو اصل عید ہے وہ کیا ہے عید الفطر یا عید الازحہ تو اس روز بھی ان چیزوں کا احتمام کرنا شاہیے عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے عَنِ ابن عباس رضی اللہ عنہما کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً حَمْرَا رواہُ التَّبَرَانِيُ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز سرخ دھانیوں والی چادر پہنا کرتے تھے یعنی مخصوص لباس ہوتا تھا سپیشل رس اسے تبرانی نے روایت کیا ہے عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے عَنَنَسِ ابن مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قال کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عَنَسِ بِن مَالِكٍ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کجوریں تاک کھاتے تھے تاک کا کیا مطلب ہے؟ ایک یا تین یا پانچ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وطر پسند ہے وطر کا ترجمہ تاک کیا ہے عید الفطر کے روز اپنی قربانی کا گوش پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے حضرت عبداللہ بن برائدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے اور عید الازحا کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے یہاں تو سردی ہے تو آپ کھلے میدان میں تو نہیں پڑھ سکتے لیکن بڑی مسجد میں پڑھنا چاہئے نماز عید کے لئے خواتین کو بھی عید گاہ میں جانا چاہئے حضرت امی اتیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیظ والی اور پردہ نشین یعنی ساری عورتیں سب عورتوں کو عید گاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیظ والی عورتیں نماز نہ پڑھیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے بعض مسلمانوں کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کو نکلنے نہیں دیتے تب یہ جو عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا اس خوشی میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھئے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جن کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی جائیں عید گاہ میں کس لیے تاکہ دعا میں شریک ہوں اس خیر میں شریک ہوں یعنی عورتیں بھی محروم نہ رہیں نماز عید کے لئے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے یعنی اگر ممکن ہو ورنہ سواری بھی کرنے میں منع نہیں کیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عید گاہ جاتے ہوئے بکسرت تکبیریں کہنا سنت ہے عید الفطر میں امام کی خطبے کے لئے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عید گاہ تشریف لے جاتے اور عید گاہ تک تکبیریں کہتے جاتے پھر عید گاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لئے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے اسے شافی نے روایت کیا ہے آپ کو آتی ہیں تکبیریں آگے الفاظ آ رہے ہیں پھر پڑھ لیں گے عید الحزہ کے موقع پر تشریف کے تمام دنوں میں کسرت سے تکبیریں کہنی چاہیے عید الفطر میں تو ایک ہی دن ہے لیکن ادھا میں زیادہ دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تشریف کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنے خیمے میں اپنی مجلس میں چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا یعنی اس قدر کسرت سے تکبیریں ہوتی تھی تکبیر کیا ہے اللہ اکبر کہنا ہے چونکہ سلف ایکسپلینیٹری آگے چیزیں آ رہے ہیں اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ایام تشریف گیارہ بارہ تیرہ ذلحج میں یہ تکبیر پڑھا کرتے ہیں پڑھئے سب اس کی قصت ہم نے بنائی تھی تاکہ عید والے دن صبح صبح گھر میں لگا دی جائے اور بچے بڑے سنتے سنتے خود ہی اس کو پک کر لیں آپ کو سکھانی نہ پڑے اگر آپ گھر میں بچوں کو ساتھ لے کے مل کے پڑھیں خود بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ خوشی دوبالہ ہو جاتی اور آپ دیکھیں کہ خوشی کے موقع پر ہم اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بندہ مومن کو اللہ سے محبت ہوتی تو اس کے دن کا آغاز یا خوشی کا آغاز اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے ہوتا ہے عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے یعنی بہت لیٹ نہیں کرنی چاہیے نماز عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے یعنی سورے نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لینی چاہیے اللہ یہ کہ پھر بہت سے ایسی جنون ریزنز ہو یا مجبوریاں ہو کہ جس میں لوگوں کا پہنچنا مشکل ہو تو اور بات ہے ورنہ جلدی کرنی چاہیے عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے عبداللہ بن بسرن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو خرجمع الناس فی یوم عید فطرن او ادحا فانکر ابتاء الامام وقال انہا کننا قد فرغنا سعتنا هاذہی وذالک حین التصبیحی رواہ ابو داود وابن ماجہ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الازہ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جائے کرتے تھے اور وہ اشراق کا وقت تھا اسے ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور ویسے بھی صبحوں کے وقت میں برکت ہے اور نہ صرف یہ کہ عید کی نماز بلکہ باقی کاموں کو بھی جلد صبح شروع کرنا پسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی کی ہے کہ اللہم بارک لے امتی فی بکوریہ اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے لیکن اب امت بالکل اُلٹ کام کر رہی ہے عید الازہ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے انا بالحویرس رضی اللہ عنہ حضرت ابالحویرس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے گورنر عمر بن حضم کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی کہ عید الازہ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو ذکر الناس کا مطلب کیا ہے کہ اس دن خطبہ بھی ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کی جائے کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترہ کا احتمام کرنا چاہیے سترہ امام کے آگے کی رکاوٹ کو کہتے ہیں یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے اگر اس کے آگے سے کچھ گزرے تو اس نماز میں خلل نہ آئے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی یوم عیدن او غیرہو نصبت الحربت بین یدیہی فیسلی الیہا والناس من خلفہی رواہ ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبید کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا تھے یعنی لوہے کا ایک روڈسا یا ایک اسا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عید الفطر اور عید الاسحہ کی نماز دو دو رکعت ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال صلات الادحہ رکعتانی وصلاة الفطر رکعتانی وصلاة المصافر رکعتانی وصلاة الجمعات رکعتانی تمامن لیس بقصرن الا لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ النسائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الادحہ کی نماز دو رکعت ہے عید الفطر کی نماز دو رکعت ہے مسافر کی نماز دو رکعت ہے جمعہ کی نماز دو رکعت ہے اور یہ مکمل نماز ہے کم نہیں یعنی اس کو ایک نہیں کر سکتے اسے نسائن نے روایت کیا ہے یا یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ جمعہ کی نماز ویسے عادی بتائے گی نہیں یہ مکمل اٹسلف اتنی ہی ہے عادی نہیں کہنا چاہیے اس کو یعنی پوری نماز یہی ہے نماز عید کے لئے آذان ہے نا اقامت انجابر ابن سمرتہ رضی اللہ عنہ قال صلی تمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرت ولا مرتین بغیر آذان ولا اقامت رواہ مسلم حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز آذان اور اقامت کے بغیر پڑی ہے اسے مسلم نے روایت کیا عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے انہیں نماز پہلے ہوگی ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یسلون العیدین قبل الخطبت متفقن علی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نماز عیدین خطبہ سے پہلے ادا فرماتے اسے بخاری المسلم نے روایت کیا عیدین کی نماز میں بارہ تکبیر مسنون ہیں پہلی رقت میں قرات سے پہلے ساتھ اور دوسری رقت میں قرات سے پہلے پانچ تکبیریں کہنی چاہیے الناف رحمہ اللہ مولا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہو قال شہدت الادحہ والفطرہ معا بی حریرت رضی اللہ عنہ فکبر فر رکعت الاولى سبع تکبیرات قبل القراءة وفی الاخرہ خمس تکبیرات قبل القراءة رواہ مالک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافے کہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ غلاموں کو بھی کتنا جوکیٹ کیا گیا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الازحہ دونوں کی نماز پڑھی حضرت ابو حریرہ نے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں اسے مالک نے روایت کیا نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے انوائل بن حجر رضی اللہ عنہ انہو کان یرفع یدئی مع تکبیری رواہ احمد حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے رفع یدین کرتے نماز عیدین کی دو رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورة العالی اور دوسری رکعت میں سورة الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے انن نعمان بن بشیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرو فی العیدین وفی الجمعات بسبح اسم ربک العالی وحل اتاک حدیث الغاشیہ رواہ مسلم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین عیدین تسنیہ کا سیغہ ہے یعنی دونوں عیدیں اور جمعہ میں سب حصم ربک العالی پہلی رکعت میں اور حل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے اسے مسلم نے روایت کیا یہ جو دوسری صورت ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ اس میں قیامت کے بارے میں بات آتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے اور اس میں قیامت کی بات کس لی ہے کیوں یہ تو خوشی میں مزہ خراب کرنے لی بات نہیں نہیں بندہ مومن کبھی بھی اپنے آخری انجام کو نہیں بھولتا اور جتنی بھی بڑے بڑے گیدرنگز ہوتی تھی ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کرتے صورت قاف کے بارے میں ملتا ہے اور صورت قاف ساری کی ساری توحید اور آخرت کے دلائل پر مبنی ہے نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ادحا او فطر فصلہ رکعتین لم یسل قبلہما ولا بعدہما رواہ مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الادحا یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑی اسے مسلم نے روایت کیا نماز عید کے بعد تقبل اللہ منہ ومنکہ کے الفاظ سے ایک دوسرے کے عمال سالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے ان جبیر بن نظیر رضی اللہ عنہ قال کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از التقو یوم العید یقول بعدهم لبعد تقبل اللہ منہ ومنکہ ذکرہو فی فتح الباری حضرت جبیر بن نظیر کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منہ ومنکہ کہتے اسے ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے و تمہارے عمال قبول کرے کیونکہ رمضان کے بعد جبید آتی ہے یا پھر قربانی کی عید میں بھی حج کے بعد جو ہوتی ہے مسلمان کی خوشی کب ہے اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں عبادت کے بعد جو خوشی ہے وہ حقیقی خوشی ہے اور پھر عبادت کے بعد فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ یہ قبول بھی ہو جائے عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے انجابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہم قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا یوم عیدن خالف الطریق حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کی کیوں راستوں میں پریشتہ کھڑے ہوتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز زہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے یعنی اگر جمعہ کے دن عید ہو تو عید اور جمعہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور عید اور زہر کی نماز بھی ہو سکتی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں ایک عید دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی جو چاہے اس کے لئے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے یعنی دونوں چیزیں پڑھیں گے عبر کی وجہ سے یعنی بادل کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو کہ چاند نظر آ چکا تو روزہ کھول دینا چاہیے اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے اگر زوال کے بعد یعنی دوپہر کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی کیونکہ نماز عید کا وقت زہر سے پہلے پہلے کا ہے رواہ ابو داود حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہما اپنے چچاؤں سے جو صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح و نماز عید کے لئے عید گا آئیں اسے ابو داود نے روایت کی اور اپنی اپنی عیدیں الگ کرنے لگتے ہیں اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے رشن میں پرسکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے دو رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیں جیسے اگر آپ لوگ کو کوئی لے جانے والا نہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو گھر میں آپ دو نفل پڑھ لیں گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے امرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عطبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا تو ابن ابی عطبہ نے حضرت انس کی گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر کہی نماز کی طرح نماز پڑھی اور اکرمہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور دو رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے اور عطا رحمہ اللہ نے کہا جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ دو رکعت نماز ادا کر لے بعض لوگ کہتا ہے ایسا تھا آپ گھر سے نکلیں اور بعض لوگ صرف عید کے دن مسجد جاتے ہیں تو مسجد کا رستہ بھی نہیں آتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد پہنچنے تک نماز مس کر بیٹھیں تو پھر وہ خود سے پڑھ لیں عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھنا آپ کو اس دن عید ہی کرنی ہے اور اس میں عید سے پہلے آپ کو فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہوتا شوال کے روزوں کے لیے کہ نیکسٹ ڈے ہی ہم عید کے ضرور رکھیں آپ جس وقت چاہیں بس شوال کے اندر اندر رکھ لیں اور یہ چھے روزے ہوتے ہیں تو ایسا ہے اب آپ کے لیے کہ آپ کیا کریں اچھی سید منائیں خوب تکبیریں پڑھیں اور دعائیں کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ